موسیقی جھوٹ جو کہ ہماری زندگی کا اتحصہ بن لیا ہے ہر بار اور ہمیشہ ہم اس ہتھیار کو ہر معاملے میں استعمال کرتے ہیں معاملہ چھوٹا ہو یا پھر باہ آئیے دیکھتے ہیں چند مثالیں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹنگ میں بات میں بات کریں گے حالانکہ یہ جناب ابھی ابھی پستر سے اٹھے ہے فیلال انہیں بات کرنے کا موڈ نہیں ہے اسی لئے انہوں نے جھوٹ گل دیا یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرافک میں پھسے ہو رہے ہیں حالانکہ یہاں تو ٹرافک ہی نہیں ہے کاروبار میں چھوٹ انہوں نے کہہ دیا کہ اس پلر میں سکسٹین ایمم کے روڈ استعمال کیے گئے ہیں جبکہ صرف ٹویل ایمم کے روڈ لگے گئے ہیں یہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں یہ خود تو جھوٹ بولتے ہی ہیں اب اپنے بیٹے سے یہ کام بھروا رہے ہیں انہیں کچھ کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا نہ کر سکے تو کہہ دیا کہ میں شہر میں ہی نہیں ہوں یہ مہاشے شیخی بھگانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلائٹ سے ابھی ابھی اترے ہیں جبکہ یہ پرین کا سفر کر کے آئے ہیں اور ریلوے سٹیشن پر آئے ہیں ہم ہر مقام پر جھوٹ بولتے ہیں مگر کیا ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان ججدیUD ہوسکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان م state accord Canada تو آپ نے فرمایا نہ ہو سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان چھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں مسلمان چھوٹا نہیں ہو سکتا اے مسلمانوں شاید ہم نے چھوٹ پلا ہوگا بغیر یہ جانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان چھوٹا نہیں ہو سکتا مگر جب ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان چھوٹا نہیں ہوتا اگر ہم اس کے باوجود بھی چھوٹ بولیں گے تو ضرور ایک سوال ہوتے گا کیا ہم سلمان ہوئے ہیں کیا ہم سلمان ہوئے ہیں